بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتیے ناویل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پیپ تکیمتی رائے ضرور دیا کیجئے چلتے ہیں ناویل طرف ارے رکھیل تم تو گھر میں اکیلی ہو آج اگر پاشا گھر ہوتا تو اسے مار کر میں تمہیں لے جاتا لیکن چالو تم اکیلی ہو تو لے جاتا ہوں پاشا کی زندگی ابھی باقی ہے لیکن تم اب میری رکھیل بن کے رہو گی جنت بھاگنے لگی لیکن خادم اسے پکڑ کر اسے بہوش کر چکا تھا کہاں بھاگو گی مجھ سے بچ کر اب تو میری پناہوں میں ہوگی وفا بھی حویلی سے نکلی دو اس کے بھائی عمر کی کال آ گئی تھی وہ اٹھانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی اٹھا گئی ہیلو گڑیا کہاں ہو تم بھائی اس نے روتے ہوئے بولا کیا ہوا ہے وفا تم رو کیوں رہی ہو عمر پریشان ہوا بھائی شاہ جی دوسری شادی کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے انہوں نے امی سے مجھے پچاس لاکھ روپے میں خریدا تھا اور بابا بھی ان کی وجہ سے ہی جب روتے روتے ساری کہانی بتا رہی تھی اور عمر کو جھٹکے پہ جھٹکا مل رہا تھا ابھی وہ بات کرتے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کہیں گاڑیاں اس کے آگے رکی تھی اور وفا کے مو سے چیخ نکلی تھی کیا ہوا ہے وفا تم چیخی کیوں ہو اور اس کے بعد وہ کچھ بولتی اسے بہوش کر دیا گیا تھا اور عمر پریشان ہوتا ہوا ہیلو ہیلو وفا کہاں ہو تم کیا ہوا تمہیں بول کیوں نہیں رہی لیکن کال بند ہو گئی تھی اور مومائل گاڑی میں ہی کہیں گر گیا تھا ابھی نکاح شروع ہوتا کہ کئی لوگ ہاتھوں میں بندوق پکڑے حویلی میں داخل ہوئے تھے اور سب سے آگے باس اتنا ایک دم سے حویلی کی لائٹ بند ہوئی تھی شور اٹھاتا حل چل مچی تھی تھوڑی دیر بعد جب لائٹ آن ہوئی تو وہاں مایا غائب تھی یہ لڑکی کہاں گئی کئی لوگوں کی آوازیں حویلی میں گونجی تھی گاؤں والے تو شور کرنے لگے تھے اور وہ لوگ پانچ منٹ کے اندر اندر اپنا کام مکمل کر کے نکل چکے تھے ابان نے سکون کا سانس لیا تھا داد جی اممہ آپ پریشان نہ ہو میں جاتا ہوں ڈھونڈنے ابان نے بھی بہانہ کر کے نکل گیا تھا وہاں سے بازی جب مایا کی گھر آیا تو غصے سے مایا کو ایک تھپڑ لگا گیا بھائی آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا یہ تو شور مایا تو شوق میں تھی اس ابان کی وجہ سے مایا تو چیک پڑی تھی بس مایا بس کرو آج ہی تمہارا نکاح حیدر کے ساتھ ہوگا کیا میں حیدر سے نکاح نہیں کروں گی وہ اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا اچھا تو حیدر نے یہ طریقہ نکالا ہے مجھ سے شادی کرنے کا میرے بھائی کو بھی فسا لیا اور میرے خلاف بھی کر دیا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حیدر وہ غصے سے پہ جتاپ کھا رہی تھی بازیت نے حیدر کو کال کر کے بلایا حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا کیونکہ بازیت نے پہلی دفعہ کال کر کے بلایا تھا حیدر کی ابھی بھی تبھی ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ چل پڑا تھا حیدر بازیت کے پاس آیا تو بازیت نے دیکھا اس کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے حیدر تم ٹھیک ہونا حیدر مشکل سے ہزا تھا ہاں میں ٹھیک ہوں بازیت اسے لگا بازیت ابھی بھی بیمار ہے مایا کی بات سے حیدر تمہاری شادی ابھی مایا سے ہوگی حیدر کو لگا اس نے غلط سنا ہے اس نے بے یقین نصروں سے بازیت کو دیکھا تھا ہاں حیدر مجھے پتا چل چکا ہے مایا نے اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے تمہاری ساتھ تمہارا دل توڑا ہے لیکن اسے اب تم سے شادی کرنی ہوگی لیکن مایا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی بازیت تم کیوں اسے زبرستی کر رہے ہو لیکن حیدر تم چپ کرو قاضی بھی آ گیا ہے تم شادی کے لئے تیار ہونا حیدر پھر کچھ نہیں بولا تھا وہ سر جھکا گیا تھا وہ کیا بولتا اس کا اپنا ہی دل ٹوٹ گیا تھا وہ اب کچھ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا بازیت کمرے میں گیا تو حیدر بھی چپ کر کے اس کے پیچھے چلا گیا کمرے میں مایا کو دیکھا جو رو رہی تھی مایا چلو تمہارا نکاح حیدر کے ساتھ ہے میں حیدر کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی مایا نے حیدر کو دیکھا جو بیمار بیمار سا لگ رہا تھا لیکن مایا کو اس کا ڈراما ہی لگا تھا تو حیدر نے یہ ڈراما کیا ہے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میں ایسے شک سے شادی نہیں کروں گی جنہوں نے میری بہن کے ساتھ غلط کیا ہو کہیں نہ آتی ہے مجھے آبان اور حیدر سے حیدر تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہارا استعمال کیا تھا وہ غصے اور غم و غصے سے کیا بھول رہی تھی اسے پتہ نہیں چل رہا تھا حیدر کو لگا وہ مر جائے گا اپنی محبت کے موہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننے سے اچھا تھا وہ مر جاتا حیدر کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی بس کرو مایا تم نے میرے دوست کے ساتھ غلط کیا ہے اپنے بھائی کا مان توڑا ہے نکاح کر لو ورنہ میں تم کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا مایا تو باسیت کی دھمکی سے چھپ کر گئی تھی حیدر نے خالی آنکھوں سے مایا کو دیکھا تھا جیسے پتہ ہو کہ وہ مرنے والا ہو نکاح ہو چکا تھا آبان بھی آ گیا تھا حیدر میرے دوست آبان نے اسے گلے لگایا تھا لیکن وہ اس کا ہسار توڑ کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا اس نے نکاح کس طرح سے کس دل سے کیا تھا وہ وہی جانتا تھا مایا اس سے اتنی نفرت کرتی ہے اسے گھن آتی ہے اس کے وجود سے اس نے تو کبھی مایا کے ساتھ خیر اخلاقی بات اور کوئی حرکت نہیں کی تھی تو پھر کیوں مایا نے اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا تھا کیوں حیدر میرے یار کیا ہوا ہے تیری طبیت تو ٹھیک ہے نا ہاں آبان میں ٹھیک ہوں حیدر مشکل سے بولا تھا حیدر باہر نکلنے لگا تھا اس نے خالی آنکھوں سے پیچھ مڑ کر سب کو دیکھا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنی جانوں کو بھی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے حیدر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور مایا سخت غصے میں بھی اس کے آنسو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا حیدر نے آبان اور باست کو دیکھا تھا اور دونوں کو ایک ساند کلے لگایا تھا دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن دھڑکینا ایک تو ہی یار میرا مجھ کو کیا دنیا سے لینا دینا اور حیدر کے کئی آنسو آبان اور باست کی شیٹ کو بھکو رہے تھے حیدر کی آواز بھی کام پر رہی تھی آبان اور باست بھی اکھٹے بولے تھے دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن دھڑکینا ایک تو ہی یار میرا مجھ کو دنیا سے کیا لینا تینوں دوستوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے آئی لیو میری چھمک چلو آئی لیو آبان حیدر میری جان کیا ہوا ہے رو کیوں رہے ہو باست میں تم دونوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں میری چھمک چلو اور میرے جگر آبان کو دیکھتے ہوئے بولا ہاں ہمیں پتا ہے تم پیار کرتے ہو لیکن رو کیوں رہے ہو کچھ نہیں وہ بس این سے ہی اور ایک کام کا کہہ کر وہ آخری نظر ڈال کر چلا گیا اور اپنے آخری منزل کی طرف ایک غلط مگاہ بھی اس نے مائیہ کی طرف نہیں اٹھائی تھی کہ اس کی نفرت بھری نظریں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا عمر جس نمبر سے وفا کی کال آئی تھی اس کی فون لوکیشن ٹریس کر کے وہاں جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وفا نے عمر کو بتا دیا تھا کہ وہ شاہ جی دوسری شادی کر رہے ہیں وفا کا فون سن کر عمر کا فون کھول اٹھا تھا اس سے پہلے تو وہ کچھ اور کہے تو اس کا فون بند ہوا تھا عمر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا وفا اور جنت کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا وہ کوئی خندر ٹائپ کا کمرہ تھا جہاں انہیں جہاں انہیں لا کر پھیکا گیا تھا جنت وفا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی عمر نے جلدی سے عبان کو کال کی عبان ابھی بھی باسد کے پاس ہی کھڑا تھا جلدی سے اٹھائی ہے ہیلو عمر کیا ہوا ہے عمر کا دل کیا کہ وہ اسے جان سے مار دے عبان وفا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے وہاں جلدی پہنچو میں لوکیشن بھیجتا ہوں عبان کا وفا کا سن کر سانس رکا تھا اور باسد کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا عبان تم جلدی چلو اور مجھے لوکیشن سینڈ کرنا میں بھی آتا ہوں باسد نے جنت کو کال کی جو کہ وہ اٹھا نہیں رہی تھی باسد جلدی سے گھر گیا تو دیکھا گھر خالی تھا اور ان کے کمرے کا سامان ادھر ادھر بھکرا ہوا تھا باسد کا خون کھولنے لگا خادم شیخ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس نے بھی جنت کی لوکیشن ٹریس کی تو وہ جنت کی سیم لوکیشن آ رہی تھی باسد نے جنت کے جو لوکیٹ دیا تھا جس میں ٹریکر تھا اور عمان نے بھی وفا کو دیا تھا اس میں بھی ٹریکر تھا باسد کو کال کی تو باسد نے بتایا کہ جنت بھی وہاں ہے ہم دونوں ہی جلدی سے نکلتے ہیں جنت یہ کون ہے ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں پتہ نہیں وفا مجھے تو گھر سے لائے ہیں دلاور شیخ کا بیٹا خادم شیخ تھا اب کیا ہوگا جنت تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں وفا روتی رہی ہو کیا نہیں جنت کچھ نہیں ہوا وہ نظریں چھوڑاتے ہوئے بولی اتنے میں دروازہ کھولا دلاور شیخ اور خادم اندر آئے کہ لے خادم تیری رکھے جا لے جاؤ اور اور عبان شاہ کی بیوی کے ساتھ میں رات رنگین کروں گا تو باسد کی بیوی کے ساتھ تو ویسے بھی باسد کی بہن ہاں کیا نام تھا انایا وہ بھی بڑی کام کی چیز تھی اس کے ساتھ رات رنگین کر کے بڑے ہی مزہ آیا تھا جنت اور وفا غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی اس کا مطلب باسد کی بہن کے ساتھ تم نے غلط کیا تھا گھٹیا انسان ہاں میں ہی تھا اور اب زیادہ شور نہ کرو اور چلو وہ جنت کو غصی اٹنے لگا تھا اور خادم نے اسے اٹھایا تو جنت چیخنے لگی تھی چھوڑو چھوڑو مجھے گھٹیا انسان ارے بل بل گھٹیا تو میں اب بند کر دکھاؤں گا وہ جنت کو لے کر باہر نکلا ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے جنت پہ خوش ہو گئی سالی بہت چہچے پہ پھگرتی ہیں دلاور کا ارادہ تو وفا کو مار کر ابان کو ترپاہ ترپاہ کر مارنے کا تھا اس لئے وہ خواست سے ہسا تھا اور پانس پڑا تیل کا ٹین اٹھا کر کمرے میں پھیکنے لگا کہ کیا کر رہے ہو وہ ڈرتے رہتے بولی حق لاتے ہوئے بولی تھی تیری موت کا بندبس کا رہا ہوں جانے من نہیں نہیں پلیز مجھے جانے تو پلیز وہ تو اب اس نے ماں بننے کی خوشی محسوس بھی نہیں کی تھی اور اتنی جلدی وہ اسے چھن جائے کی اندازہ نہیں تھا اور ساتھ ساتھ وہ وفا کے چیخنے کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا جس میں وہ ماں کے امانگ رہی تھی کہ چھوڑو چھوڑو لیکن دلاور شیخ کو ترس نہیں آیا تھا اور وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور باہر آ کر اس نے آگ لگائی تھی اور ویڈیو اس نے امان کو سینڈ کی تھی ابان کے موبائل پر میزج کی ٹون بجی تو اس نے کھول کر دیکھا جس میں وفا چیخ رہی تھی کہ ابان کہ پلیز پلیز نہ کرو پھر کمرے میں آگ لگنے لگی آگ لگنے کا منظر ابان کو انہیں دیکھا اس کا دل بند ہونے لگا تھا وفا نے جلدی سے ابان نے جلدی سے اس نمبر پر کال کی تھی کون ہو تم میری وفا کو کچھ مت کرنا پلیز اسے بچاؤ ابان بھی وسیزہ چیخا تھا باسد دلاور کی آواز پہچان گیا تھا دلاور شیخ اگر میری جنت اور وفا کو کچھ ہوا تو ایسی موت دوں گا کہ اپنے پیدا ہونے والے پر پچھتاؤ گے اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے ہاں ہاں باسد خان پہلے یہاں آ کر دونوں کو بچا تو لو تم کیا چاہتے ہو میری وفا کو کچھ مت کرنا اندر سے وفا کی چیخے سنائی دے رہی تھی سنو لیکن وہ کال کر چکی تھی ابان نے گاڑی کی سپیٹ ٹیس کی ابھی وہ کال کر کے مرتا کہ عمر پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا دلاور تو پولیس کا یہاں آنا اس کے بہے مقمان میں بھی نہیں تھا وہ بھوکلا گیا اور بھاگنے لگا تھا عمر نے گولی چلائی تھی اور وہ سیٹیو اس کی ٹانگ پر لگی تھی اندر کمرے میں وفا کی چیخے سن کر وہ اندر بھاگا تھا اور فورس کو اشارہ کیا تھا خادم بھی کمرے سے باہر نکلا تھا اور باہر پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا تھا اسے بھاگتا دیکھ کر اس کی کمر میں گولی ماری تو اس کی چیخ نکلی تھی عمر جلدی سے اندر گیا لیکن وفا ایک ادھر تو کبھی ادھر بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا دوبھٹا بھی جل چکا تھا عمر کو کہیں سے راستہ نہیں مل رہا تھا اس کے بعد دھاما کا ہوا تھا کمرے میں اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی تھی وفا کی چیخیں دب گئی تھی اور عمر خالی ہاتھ رہ گیا تھا عبان نے تیز گاڑی چلائی جس کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑا تھا اور درک کو جا لگی تھی عبان کا سرزورو سے سٹیرنگ پر لگا تھا اور گاڑی الٹی ہو گئی تھی اور عبان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی جانم کا جلتا ہوا چہرہ آیا تھا باست کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے جنت کا چہرہ آیا تھا آنکھوں کے سامنے اور آنکھیں بند ہو گئی تھی تم صرف میرا ایک مہرہ ہو حیدر میں مایہ خان تم سے کبھی پیار ہی نہیں کیا تھا تمہیں دیکھ کر گھن آتی ہے تم دونوں نے ہی میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا حیدر کی دل کو درد بڑھا تھا تم مر جاؤ حیدر لیکن میں نے تم سے شادی نہیں کروں گی حیدر کی آنکھوں سے آنسو نکلیں تم صرف مہرہ تھے حیدر تمہیں میں نے استعمال کیا تھا اور وہ سامنے آتے ٹرک کو دیکھ نہیں سکا دیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تھی اور ہر طرف خون خون تھا لوگوں کا شور تھا اور حیدر کی آخری ساسے تھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے مایہ کا ہستا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اور ہلکی سی مسکراہت حیدر کے چہرے پر آئی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا تھا یہاں حیدر کا باپ بند ہو جوا تھا مایہ نے آنا میں آ کر اپنی محبت کھو دی تھی اور حیدر نے سچ کہا تھا تم کسی اور کی ہوئی تو میں مر جاؤں گا اور وہ مر گیا تھا تینوں دوستوں کی زندگی ایک دفعہ پھر سے ایک ٹریک پر آئی تھی تینوں کی محبت ان سے دور ہوئی تھی عمر نے خادم کو وہاں ہی مار دیا تھا اور جنت کو اور وفا کی لاش کو لے کر وہ پلیس اسٹیشن پہنچا تھا دلاور کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا جنت کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وفا مر گئی ہے اور وہ رو رہی تھی جل تھی حویلی والوں کو جنت مایہ کو پتہ جل گیا تھا آبان اور باسد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سب لوگ ہسپرل پہنچے تھے باسد کو ہلکی چوٹے ہی آئی تھی جو عمر جو جنت اور عمر نے اسے دے بتایا تھا کہ باسد کو لگا وہ کبھی بھی اپنے دوست کا سامنا نہیں کر پائے گا ایک ہفتے بعد شاہ جی آپ پھینہ یہ شاہ کی دیوانی آپ سے بہت پیار کرتی ہے شاہ جی آپ کبھی مجھے چھوڑیے گا نہیں ورنہ میں مر جاؤں گی شاہ جی دوسری شادی مت کریں نا ورنہ میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اب باسد کو لگا اس کا سانس مشکل سے آ رہا ہے وفا اٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا وفا اٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا ادھر ادھر دیکھا تو وہ ہسپٹیل میں تھا بھائی آپ کو ہوش آ گیا شاہ جلدی سے اس کے پاس آیا وہ حیران سا شاہ جلدی کو دیکھ رہا تھا وفا کہا ہے میری وفا کہا ہے وہ بھائی شاہ جلدی بہار کو بھاگا تھا داد جی فردانہ بیگم ڈاکٹر کے ساتھ اندھر آئے تھے مجھے کچھ نہیں پھوا ہے بتائیں مجھے میری وفا کہا ہے ابانچیخہ تھا بیٹا وہ ابھی یہاں آئی ہی آئی ہے ابھی آ جائے گی نہیں نہیں پہلے وفا کو بلائیں وہ جل رہی تھی بہت میں نے دیکھا وہ جل رہی تھی نہیں نہیں مجھے وفا چاہیے وہ اٹھ کر باہر جانے لگا مر گئی وفا بس کر دو بیٹا پانگلپن داد جی کس کرپ سے بولے تھے وہ وہی جانتے تھے کیا کہا آپ نے داد جی کیا ہوا ہے میری وفا کو آپ مزا کر رہے ہیں نا میری وفا مر نہیں سکتی نہیں مر سکتی وہ پانگلو کی طرح چیخہ تھا ڈاکٹروں نے مشکل سے پکڑ کر اس سے انجیکشن لگایا تھا اور وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو چکا تھا باسد ابان بھائی ہوش میں آ گئے ہیں ہم ملنے جائیں گے نا انہیں وفا کے بارے میں بتائیں گے باسد کو حیدر کی موت کی خبر ملی تھی حیدر کی گاڑی ٹرک سے ٹکڑائی تھی اور بلاسٹ ہوا تھا اور بلاسٹ سے باڈی جل چکی تھی کہ کوئی بھی اسے پہجان نہ پاتا لیکن حیدر کی چیزیں گھڑی جو کہ باسد نے ہی اسے گفٹ کی تھی وہ گھڑی کے وہ گھڑی کے پاس ہی ملی تھی اور باسد کی سکرب سے گزر رہا تھا وہ وہی جانتا تھا باسد نے مایا سے بات کی تھی بات نہیں کی تھی حیدر کی لاش کو دفنا دیا گیا تھا اور مایا کی تو حالت پاکلوں جیسی ہو گئی تھی ایک طرف حیدر کی موت آج ابان کو ہوش آیا تو باسد نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ملنے جائے گا جنت اور باسد ابان سے ملنے گئے تو وہ گم سمسہ بیٹھا کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اسے یقین تھا کہ اس کی وفا زندہ ہے لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا اس لئے وہ اداس واپس آ گئے تھے ابان گھر جا چکا تھا نین کی طبیعت بھی بہتر ہو رہی تھی وہ بھی کومے سے باہر آ چکی تھی لیکن اسے بھی ہر بری خبر سے دور رکھا جا رہا تھا اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ابان کی حالت دیکھ کر نین نے فرزانہ بیگم سے پوچھا تو فرزانہ بیگم نے روتے ہوئے سب بتا دیا اور نین کو شاک لگا کے اس کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اس کی دوست وفا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی حویلی میں سوک کا سمہ تھا ابان وفا کی قبر پر گیا تھا اور اٹھائیس سالہ مرد آج اپنی محبت کی قبر پر رو رہا تھا وفا مجھ سے گلا کرتی شکمہ کرتی لیکن مجھے چھوڑ کر نہ چاہتی مجھے معاف کر دو لیکن وہ وفا کی قبر دیکھ کر بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی وفا مر گئی ہے وہ عمر کے گھر بھی گیا تھا لیکن پتا چلا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی بہن کی موت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے کہاں گئے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا باسد بھی عبان سے ملنے آیا تو جنت نے بتایا کہ وفا اسی گمرے میں تھی جہاں آگ لگی تھی باسد نے رو رو کر حیدر کی موت کا بتایا تھا عبان کو لگا وہ جی نہیں پائے گا ایک طرف اس کا دوست اور ایک طرف اس کی بیوی وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا عبان باسد ایک دوسرے گئے گلے لگے کتنی دیر روتے رہے تھے حیدر کیوں چلا گیا ہے یہ سب تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے نہ وہ اس کے ساتھ یہ ڈراما کرتی نہ وہ مرتا کیوں کیوں کیا اس نے وہ اور دلاور شیخ کہاں ہیں وہ ابھی جیل میں ہیں اور اس کو مارنے کا حق صرف تمہارا ہے وہ دونوں دلاور کے پاس گئے تو دلاور ان کو دیکھ کر خوش ہوا تھا آج میرا بدلہ پورا ہوا سیکندر شاہ کے گھر کو میں نے بکھیر دیا ہے اور پھر دلاور نے انایا کے ساتھ جو کیا وہ بھی قبول کر لیا بھاسد کا اپنی بہن کے بارے میں سن کر خون کھول اٹھا تھا اور پھر دلاور کو باہر نکال کر ایسی دردناک موت دی تھی اسے کمرے میں لانگر اسی طرح آگ لگائی تھی دلاور کی چیخیں گنشتی رہی تھی لیکن اب وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا سال بعد شاہ جی آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا دیکھنا ایک دن اب میں آپ سے دور چلی جاؤں گی آپ مجھے واپس نہیں لاسکیں گے اس کے آنسوں سے بھری آنکھیں اس کے سامنے آئی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اب آنکھ بس نہیں چل رہا تھا دو سال پیچھے جا کے سب ٹھیک کر دے پلیس جانب میں ایک دفعہ تم آ جاؤ تمہارا شاہ تمہارے بغر مر رہا ہے لیکن سننے والی کو سننے والی تو کب کی جا چکی تھی نین اور شازم میں بھی مشکل سے ہی صحیح سب ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ نین اب شازم سے الگ ہو کر حویلی والوں پر اور ظلم نہیں کر سکتی تھی شازم نے بہت معافیاں مانگی تب جا کر وہ کچھ ٹھیک ہوئے تھے میری رارلنگ ارے شازم تم کب آئے وہ جو فریش ہو کر نکل رہی تھی اس نے شازم کو دیکھ کر کہا ہم تو کب سے آئے ہیں تمہارا ہی دیہان نہیں ہے اور نہیں شازی تم ابھی آئے ہو رارلنگ آج تو دل بیمان ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کے تمہارا دل بیمان کب نہیں ہوتا شازی ارے ایسے تو نہ کہو شازی نے مو بنایا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے میری نین وہ اس کی گردن پر لب رکھتے بولا شازی پریز نین آج مت رکو بہت تڑ پاہوں تمہارے لئے اب اور نہیں اس کے سامن وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو گرفت میں لے گیا نین نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں چکڑا تھا مجھے آج تمہارے بہت قریب آنا ہے وہ اس کی گردن پر ناک سہل آتے ہوئے بولا تھا وہ چاہ کر بھی شازی کو دور نہیں کر پا رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس پر حافی ہوتا جا رہا تھا ان دو سالوں میں سب آگے بڑھ گئے تھے دو لوگوں کی زندگی رکھ سی گئی تھی ابان اور دوسری مایا سنبھالے اپنی بیٹی کو کتنا تنگ کرتی ہے ارے میری بیگم ابھی ایک بیٹی سے ہی اتنی تنگ آگئی ہو میں تو پانچ چھے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں باست وہ حیران ہوتے ہوئے چیخے تھی کیا ہوا بیگم ابھی وہ کچھ بولتی کہ انایا رو پڑی تھی باست نے اپنی بہن کا نام سے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا جنت کا جنت کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی مایا تو بس سارا دن کمرے میں رہتی یا انایا کے ساتھ تھوڑا کھیل لی تھی باست نے بھی اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا لاؤ دو میں اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہوں تم سے کچھ نہیں ہوتا وہ دونوں ہسنے لگے تھے جانم واپس آؤں واپس آؤں جانم دیکھو میں جانتا ہوں میں نے تمہیں تنگ کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہاری محبت میں شراکت نہیں کروں گا وہ تڑپ رہا تھا لیکن وفا اس سے دور ہوتی جا رہی تھی کہاں جا رہی ہو رکو شاہ جی مجھے جانا ہے دیکھو تمہیں اپنے شاہ جی کے پاس رہنا ہے آپ بھرے ہیں شاہ جی آپ نے میری بات نہیں مانی تھی نا اسی یہ میں ناراض ہوں آپ سے دور جا رہی ہوں اور وہ غائب ہوئی تھی تمہارے شاہ کو تم سے عشق ہے لوٹ آؤ وفا ابان ایک دم سے نیند زین جاگا تھا جانا وہ مضبوط مرد پھر سے رو دیا تھا کیوں کیوں چلی گئی ہو مجھے چھوڑ گی داد جی بھی ان دو سالوں میں ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے حویلی کے سربراہ بھی چھوڑ کر جا چکا تھا ابان بھی اب زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا وہ زیادہ دھیان کام میں لگائی رکھتا لیکن اس کی یادوں سے وفا اور حیدر کبھی نہیں گئے تھے حیدر کی شرارت اور گھر جاتا تھا اور حیدر کی شرارت میں وہ گھر جاتا تھا کے ساتھ گزرا ہوا وقت اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا ابان نے ابھی تک مایہ کو معاف نہیں کیا تھا وہ باسد کے گھر جاتا تھا انعایہ سے کھیلتا تھا ملتا تھا لیکن مایہ سے وہ کبھی نہیں ملا تھا ابھی بھی وہ تیار ہو رہا تھا کہ اس کے گھر باسد آ گیا ابان اس کی سرک آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر سے رویا ہے وہ کیوں چلی گئی واسد مجھے چھوڑ کر وہ میری تھی بس میری وہ میری دس وہ میری دس درس میں تھی میں نے سب میں نے اسے میں نے سب خراب کر دیا ہوش میں آؤ ابان وہ میری تھی میری تھی مجھے واپس لا دو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے سکون نہیں آ رہا اس کے بغیر مجھے عشق کروا کر تنہاں چھوڑ کر چلی گئی اف کہا ہو وفا تم دیکھو تمہارا اف کہا ہو وفا تم دیکھو تمہارے بیٹے نے پھر سے سوسو کر دیا ہے عمر نے اسے لٹکایا ہوا تھا عمر آپ نے کیسے پکڑا ہوا ہے منان شاہ کو چھوڑیں اسے وہ فکر مندی سے اسے سیدھا کرنے لگی جبکہ منان تو اپنے ماموں کو ڈاٹ پڑتے دیکھ ہس پڑا تھا اور بلکل اپنے باپ پر گیا تھا لیکن بہت شرارتی تھا تنگ بھی بہت کرتا تھا جبکہ سارا اس سے دو سال بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ معصوم سی تھی لیکن منان کی وجہ سے اس گھر میں رونک تھی وفا کبھی باہر آئی تھی وفا بھی باہر آئی تھی آؤ آؤ وفا سنبھالو اپنے لڑ لے وہ ماموں مانی کو تنگر کے رکھا ہوا ہے ارے بھائی آپ بھی نہ کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اتنا معصوم ساتھو ہے بلکل شاہ جی پر گیا ہے وہ جلدی سے بول گئی تھی لیکن اس کے آنکھوں میں آسو آ گئے تھے وفا میری گوڑیاں اگر اتنا ہی یاد آتی ہیں تو چلی کیوں نہیں جاتی نہیں بھائی ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے خریدا اور پھر بابا میری گوڑیاں وہ ماضی تھا لیکن انہوں نے دوسری شادی بھی تو کر لی ہوگی نا گوڑیاں جب میں نے تمہیں جب میں تمہیں لے کر وہاں سے نکل رہا تھا تو وہاں باسد آیا تھا شکر ہے اس نے تمہیں دیکھا نہیں اس نے بتایا تھا کہ مایا نے سارا الزام جھوٹا الزام لگایا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ وہ تمہیں بتا دے کہ وہ ابان مجبور تھا لیکن پھر بھائی میں نہیں جاؤں گی تو کیا اس سے بچے کو ساری زندگی اکیلے سے محل ہوگی تو کیا تم اس بچے کو ساری زندگی اکیلے سے محل ہوگی باپ کے بغیر باپ کے پیار کیسے محروم رکھو گی میں تو انہیں نہیں بھولی لیکن وہ بھول گئے ہیں انہوں نے مجھے ڈھونڈا تک نہیں چلو تم رو نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ابان تھبا ہارا آج حویلی آیا تھا اسے سکون نہیں اسے سکون چاہیے تھا آتے ہی وہ پردانہ بیگم کی گوت میں سرک کر لیڑ گیا اما مجھ سے نہیں رہا جا رہا اس کے بغیر مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے پر وہ اپنے شاہ سے ناراض ہو گئی ہے بیٹا اگر وہ زندہ ہوتی تو واپس آ جاتی نہ ماما بیٹا تم اسے حقیقت کو قبول کر لو وہ نہیں ہے ابان نے پھر کچھ نہیں کہا تھا آرام جان کے مرنی تھی مایہ بات سم سے دیکھتے تو اپنے بالوں کو کنگی کرنے لگے اس کے اپنے اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا لمبے بال خالی گرے آنکھیں سو کے ہونڈ شلوار کمیز میں وہ مایہ خان تو لگ ہی نہیں رہی تھی جو منٹوں میں اگلے بندے کو مار کے مات دے رہی تھی یہ تو کوئی اور زندہ لاش لگ رہی تھی وہ ہلکہ ہلکہ کنگی کرتے ہیں شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی مایہ جانو تم اتنے چھوٹے بال کیوں رکھتی ہو مجھے لمبے بال پسند ہیں لیکن حیدر مجھے چھوٹے بال پسند ہیں لیکن تم شادی کے بعد لمبے بال رکھنا یہ پینٹ شرٹ میں تم یہ پینٹ شرٹ جب تم پہنتی ہونا سب تمہاری طرف دیکھتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب کو مار دوں شادی کے بعد بس کمرے میں تم پینٹ شرٹ پہنا کرو گی میرے سامنے ورنہ پیاری پیاری سی شلوار کمیز میں نہیں پہنوں گی میں اپنی چانوں کو خود پہنا دوں گا مایا کے ہاتھ سے گنگا چھوٹ کر اس کے پاؤں پر لگا تھا اور وہ خیالوں سے باہر آئی تھی حیدر حزوروں سے چیخے تھی اور رونے لگی تھی روتے روتے نیچے بیٹھی تھی کیوں کیوں اپنی جانوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہو دیکھو اب تو میرے لمبے بال بھی ہو گئے ہیں آ جاؤنا تنگ کرو لیکن ایک دفعہ آ جاؤ میں مر جاؤں گی توہرے بغیر جنت اس کی چیخے سنتے اس کے کمرے میں آئی تھی مایا مایا کیا ہوا ہے بہابی بہابی حیدر کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا اسے میری ایک دفعہ بھی پرواہ نہیں ہوئی اس کے بعد میرا کیا ہوگا کیوں مجھے پچتا موہ میں چھوڑ کر چلا گیا ہے مجھے موت بھی نہیں آتی وہ روتی چیخ تھی کہہ رہی تھی باہر کھڑا باست زب کی انتہا پر تھا اپنی بہن کی موت دوسری بہن کا یہ حال اپنے جگری دوست کی موت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کہاں جائے اس نے جلدی سے عبان کو کال کی اور اس نے گھر بلایا عبان کے پاس جا کر سکون سے گزرنا تھا عبان بھی آجی رات کو حویلی سے شہر واپس گھر آ گیا تھا عبان کو بھی کہاں سکون مل رہا تھا عباست میرے یار کیا ہوا ہے عبان مایا ٹھیک نہیں ہے وہ روتی ہے تڑپتی ہے میری بہن کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں کیا کروں موت بھی نہیں آتی باست میرے یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار آج حیدر کی یاد آ رہی ہے وہ کیوں اتنی جلدی چلا گیا ہمیں چھوڑ کر یہ سب مایا کا کیا دھر آئے اگر وہ ایسا نہ کرتی تو حیدر ہمارے بیچ ہوتا باست بھی شرمندہ ہو گیا تھا ارے یار تو شرمندہ ہو تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں یار حیدر کی بہت یاد آ رہی ہے منان منان اوف اللہ کیا کروں میں تمہارا ابھی تو کپڑے چینج کیے تھے اب پھر سے تم نے کپڑے گندے کر دیا ہے وہ دوبارہ سے منان کے کپڑے چینج کر کے بیٹھی اور میرا بیٹا تو بہت پیارا لگ رہا ہے بلکل اپنے بابا پر گیا ہے وفا عبان کا سوچ کر اداس ہوئی تھی دو سال ہو گئے تھے وفا کو امان سے دور اپنے شاہ جی سے دور پہلے تو وہ بہت روتی تھی لیکن بیٹے کے ساتھ ٹائم گزار کر وہ سنبھل گئی تھی شاہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا میرے ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کروا کر پھر میرے ساتھ دھوکا آپ کی لٹل دول آپ سے ناراضے بہت وفا منان کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی عمر نے جب اسے روتے دیکھا تو یہ فیصلہ کیا اب وہ اپنی بہن کو محصید روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس نے موبائل نکالا اور ابان کو کال کی ابان اس ٹائم آفس میں بیٹھا وفا کی تصویریں ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نمبر سے کال آتی دیکھ اسے حصہ آیا تھا اس کی جانم کی یادوں کے بیچ خلل ڈال رہا تھا لیکن پھر بھی کال اٹینڈ کر لی تھی ہیلو ابان میں عمر بات کر رہا ہوں ابان عمر کا سن کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا عمر تم تم لوگ کہاں ہو میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مجھے پتا ہے میری وفا زندہ ہے تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے عمر تو ابان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا اسے کیسے پتا وفا زندہ ہے تم نے اچھا نہیں کیا تھا عمر میری بہن کو دھوکہ دے کر لیکن وفا زندہ ہے لیکن تم نے اسے جیتے جی مار دیا ہے کہاں ہو تم لوگ ابھی ابان تو خوش ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ تو خوش تھا عمر نے اسے ایڈریس بتایا تو ابھی تم ابھی نہیں آؤ کل آنا وفا کو لے کر باہر جاؤں گا تم اسے وہاں لے کر وہاں سے لے جانا اگر وہ جاتی ہے تو عمر نے کال بند کر دی تھی عمر عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سونیا کھڑی تھی کیا تم نے ٹھیک کیا ابان بھائی کو بتا کر ہاں سونیا اب وفا کو میں اور تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور عمان کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے وہ اپنے پیار اپنے بیٹے سے دو سال دو رہا ہے میں جانتا ہوں وفا بھی عمان کو یاد کرتی ہے اس لئے وہ ساری سندگی منان کے ساتھ اکیلی نہیں گزار سکتی اس سے بھی اسے بھی سہاری کی ضرورت ہے تم سمجھ رہی ہونا ہاں عمر میں سمجھ رہی ہوں ہماری شہزادی کہاں ہی وہ سوئی ہوئی ہے وہ فتنا تنگ کرتی ہے تمہاری شہزادی بچی ہے بچے تنگ کرتے ہی ہیں کیا اب ہم اس کا دل بھیلانے کے لئے اپنے بیٹے کی پلاننگ نہ کریں عمر تم مار کھاؤ گے میرے ہاتھوں سے ایک سنبھالی نہیں چاہتی تم اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہو ارے میری سونو جان ابھی وہ کچھ کہتی کہ عمر نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے مادے پر لب رکھ دیا اور سونیا اس کی گستاخیاں دیکھ کر بھی بس ہوئی تھی شہزی جی میری جان گھر کتنا سونس نہ ہو گیا ہے نا داد جی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور تائی جی بھی اکیلی ہو گئی ہیں ڈارلنگ کیا کر سکتے ہیں کیوں نہ ہم اس گھر میں دوبارہ خوشیاں لانے کی کوشش کریں وہ کیسے وہ حیران ہوئی تھی شہزی نے اسے کھینچ کر اپنے پاس لایا اور اس کے لب اوپر لب رکھ دیئے تھے جب وہ پیچھے ہوا تو نین نے اسے گھورا یہ کیا بتتمیزی ہے اب میری نین ہاویلی میں خوشیاں ہمارے بچے ہی خوشیاں لا سکتے ہیں شہزی میں آنگ تباہ کر کہا تھا پیچھے ہٹوں بتتمیز ہر ٹائم رومانس کی ہی پڑی رہتی ہے ارے میری جان اب تو کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں وہ اسے بے بس کرتا ہوا مزید جھکتا چلا گیا تھا مایا اپنے کمرے میں ویٹھی اپنی اور حیدر کی پرانی چیٹ پڑھ رہی تھی اور مسکرہ رہی تھی دیکھنا جانو ایک دن تم میری ایسی ٹھکپن کو یاد کرو گی اور میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تم یاد کرو گی حیدر دیکھو تمہاری جانو کو کیا حال ہو گیا ہے تم نے کہا تھا میں نے تمہیں دھوکہ دیا تو مر جاؤ گے اور تم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا ہے تم مر گئے تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں کیوں زندہ ہوں میں کیوں نہیں مر جاتی وہ عذیت سے چیفی تھی کاش میں اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے نہ مارتی کیوں میں نے ایسا کیا وہ پھوٹ پھوٹ کا رو دی ان دو سالوں میں وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سوئی تھی آج بھی اس نے حیدر کی یادوں کے ساتھ رات گزارنی تھی اگلے دن عمر نے پلان بنایا کہ وہ شاپنگ کرنے جائیں گے وفا تو جاہی نہیں رہی تھی لیکن عمر زبرستی لے گیا وہاں وفا نے منان کو اڑھایا ہوا تھا اور دور کھڑا عبان حیرت اور خوشی سے وفا کی گوت میں اپنا بچہ اور وفا کو دیکھ رہا تھا موسیقی موسیقی